اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فیدہ حسین قاسمی سندے سوال جواب کا پارٹ نمبر 31 لے کر آج میں آپ ازاد کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے آپ سے گزارشی ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام باتوں کو تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے کوئی کنفیوزنس اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اپنے مسائل کو اپنے سوالات کو اکمنٹ بوکس کرنے ڈال سکتے ہیں یا اسی طریقے سے ہمارے ایمیل آئیڈی پر یا ہمارے ویڈسپ نمبر پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی تو چڑیئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج پہلے سوال ہمارے پاس آیا ہے جناب فرمان احمد صاحب کا انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کر کے آیا ہے اور رکت نکلنے کی ڈر کی وجہ سے وہ آستین کو نیچے کیے بغیر نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور نماز کے دوران ہی وہ اپنے آستین کو نیچے کرتا رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے آپ تو کوشش یہ کریں بہتر طریقہ اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز کے اندر شامل ہونے سے پہلے پہلے جو بھی آستین کو نیچے کرنے کا کام ہے یا جو بھی اس طریقے کے کام ہیں جو نماز کے اندر لوگ کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ نماز سے پہلے پہلے اس کام کو کر لیں اس کے بعد آپ نماز کے اندر شامل ہو چاہے آپ کی رکت ہی کونہ نکل جائے آپ کی رکت نکل رہی ہے پوری جماعت آپ کی نہیں نکل رہی ہے اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر شامل ہو گیا لیکن وہ آسدین کو نیچے نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے تو اب کیا کرنا چاہیے اس کا یہ حکم یہ ہے کہ آپ عمل قلیل کے ذریعے یعنی آپ اگر ایک ہاتھ کو نیچے کر رہے ہیں تو صرف ایک ہاتھ لگا کر کے اور وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کام کو کریں تاکہ عمل قلیل ہو عمل کثیر اگر ہو جائے عمل کثیر اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھنے والا جو انجان آدمی ہو وہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز کے اندر نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ دونوں ہاتھ کو اس کے اندر شامل کر کے اگر آپ اس کام کو کر رہے ہیں آسدین کو نیچے کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا جو بھی کام جو نماز کے اندر منع ہے اس کام کو آپ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز بالکل ختم ہو جاتی ہے اس نماز فاسد کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا تو اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر شامل ہونے سے پہلے پہلے آسدین کو نیچے کر لیں اور اگر نماز کے اندر شامل ہو گئے آسدین نیچے نہیں کی ہے تو اس کے بعد آپ ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے آپ اس کو نیچے کر سکتی ہیں دونوں ہاتھ لگا کر یا اسی طریقے سے عمل کثیر کے ذریعے آپ اس آسدین کو نیچے نہ کریں یہی حکم ہے یہی اسلام کا مسئلہ ہے یہی دین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں اگلے سوال سلیم احمد صاحب پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی واجب کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر نماز کے اندر سجدہ صحب واجب ہو گیا لیکن وہ نماز کے اندر سجدہ صحب نہیں کر سکا اور نماز کا اس نے سلام پھیڑ لیا تو اس کے بعد کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس کو سجدہ صحب دوبارہ کرنا ہوگا یا اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بتائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر جس کے اوپر سجدہ صحب واجب ہو چکا ہے اس نے سجدہ صحب نہیں کیا ہے اور وہ مسجد کے اندر ہی ہے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے نماز کے منافع جو بھی کام ہے ان میں سے کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا ہے مثال کے طور پر بات کرنا یا اسی طرح سے دیگر کسی کام کے اندر شامل ہو جانا یا مسجد سے باہر چلے جانا ان میں سے اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ دو سجدے کر لیں پوری نماز اس کو دوہرانی کی ضرورت نہیں ہے دو سجدے کر لینے کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر اس نے نماز کے منافع کوئی کام کر دیا ہے مثال کے طور پر بات کر لی ہے یا دیگر اور کوئی بھی کام کر لیا ہے یا مسجد سے باہر چلا گیا ہے تو اس صورت میں اس کے نماز چونکہ واجبات کے چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے نماز قابل اعادہ ہے یعنی اس کو نماز دوہرانا چاہیے نماز دوہرانا اس کے لیے ضروری ہے چونکہ واجبات کا درجہ بھی فرض کے قریب قریب ہے اگرچہ فرض تھوڑا درجہ نیچے ہے لیکن فرض کے قریب قریب ہے اس لیے اگر سجدہ صحب نہیں کر پایا کسی بھی طریقے سے تو اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا پہلے سوال کلام بھائی پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اس کو کیا کریں اس کو اٹھا کر کھالینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھالینا چاہیے کیونکہ وہ شیطان گراتا ہے اور اگر موہ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے کے اندر کچھ برکت کے لقمے ہوتے ہیں برکت کے دانے ہوتے ہیں اور شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے اور مسلمانوں کو وہ اچھے کام کرنے سے ہمیشہ وہ روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو یہاں پر وہ اپنے ہر طریقے سے حربیں آزماتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برکت کا جو دانہ ہے برکت کا جو لقمہ ہے وہ انسان کے حلق میں نہ جائے تو اس وجہ سے وہ کبھی دانے کو اس لقمے کو کبھی ہاتھ سے گرا دیتا ہے اگر ہاتھ میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مو سے بھی وہ لقمے کو گرا دیتا ہے اس لئے کبھی بھی اگر ایسا ہو کہ آپ اگر دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ گر جائے چاہے ہاتھ سے گرے چاہے مو سے گرے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے یہی سنت ہے اور حدیث کی روشنی میں یہی باتیں ہمیں بتائی گئی ہے فرشتوں کی گرانی کا جو مسئلہ بتایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ بھی حدیثیں ثابت نہیں ہے کہ فرشتے لقمے کو گراتے ہو اگلے سوال فرحناز پوچھتی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شرعا کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا منع نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں کرنی ہے کوئی غلط باتیں نہیں کرنی ہے اسی طریقے سے فضول کی باتیں نہیں کرنی ہے غیبت کی باتیں نہیں کرنی ہے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے جو کہ عام حالات میں بھی منع ہے صرف کھانا کھاتے وقت میں عام حالات میں بھی غیبت کرنا اور فضول کی بگوا سے کرنا بات کرنا یہ منع ہے تو اس لئے کھاتے وقت میں ہمیں اس کام کو نہیں کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں بھی اللہ کا شکر عدا کریں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو کھانے کے لئے عطا کی ہے تو اللہ کا شکریہ عدا کریں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے کھائیں ذکر کرتے رہیں اور کھاتے بھی رہیں بالکل خاموشی سے کھانا ایک دم بالکل خاموشی سے کچھ بھی نہ بولنا وہ مکروح بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کوئی انسان اگر تنہا کھانا کھا رہا ہے کوئی وہاں پر نہیں ہے تو اس صورت میں وہ یہ کر سکتا کہ وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے کھانا کو کھا سکتا ہے آپ اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہے تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتوہ دار العلوب میں فتوہ نمبر بارہ سو ستائیس اور گیارہ سو باون پہ اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا گیا ہے اگر سوال اور آخری سوال شادمہ انساری پوچھتی ہیں کہ چھوٹے بچے کی زد کا علاج بتائیں چونکہ دو سال کے ان کے گھر میں بچے ہیں جو بہت زیادہ بات بات پر زد کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے چھوٹا بچہ کوئی بھی جب بہت زیادہ زد کرے یا اسی طریقے سے وہ تنگ کرے پریشان کرے تو آپ اس کے اوپر ایک آیت ہے آیت کریمہ ہے وَخَشَعَدِلْ أَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ دم کریں صبح شام اس کو اوپر دم کریں اور اسی طریقے سے آپ کسی پانی کے بوٹل میں اس آیت کو پڑھ کر کے شروع میں تین مردبہ دروشریف اور آخر میں تین مردبہ دروشریف پڑھ کر کے درمیان میں گیارہ مردبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور اس بچے کو زیادہ زیادہ پلائیں انشاءاللہ بہت جلد اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ تمام سوالات ہیں سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر اکتیس کے جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر گئے ہیں امید ہے آپ وزارات کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے آپ وزارات کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا آپ سے گزارشی ہے اب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں دین کو سیکھتے رہیں سکھا دے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ